بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سب سے پہلے پرویز علائی کو دوسرے مقدمے میں رہائی ملی اور فوراں انہیں تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اب یہاں پر عمران خان کی بڑی زبردست سٹیٹمنٹ اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن عمران خان کو مائنس کرنے والے یہ بھول گئے کہ عمران خان دنیا کے ٹاپ ٹین سیاسی رہنماؤں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز گل بڑا چھپا رستم نکلا امریکہ میں پارٹی کے لیے فوراں ایجنٹ بڑی گیم اور شہباز شیف کو ترکی میں ایک مردہ پھر زلیل کر دیا گیا اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو الیکشن کا فیصلہ اب ہو چکا ہے ایران کی بس دیر ہے اور ہو سکتا ہے اسیمڈی کو ایک ہفتہ پہلے ختم کر دیا جائے اس کی کیا پلان ہے اس کے ساتھ تحریکی انصاف کے جو باغی یراکین ہے اسیمڈی میں واپس جانا چاہتے ہیں عمران خان نے انہوں کا راستہ البطر رکا ہے بہت سارے لوگوں کا اس کی کیا بجائے اور چوبیس دن سے ایک ہنگامہ بچا ہوا تھا سب کچھ اب آپ کے سامنے آگیا ساتھ چھپ نہیں سکا یاسمین راشد آئرن لیڈی رہا ہوگی پاڈیو ویڈیو سب جائے نے اٹھا کے باہر ماری اور ڈاکٹر آفیا کے کیس میں نواز شریف کا بڑا گھناؤنا کردار اور ہندوستان میں کشمیری حریت پسان جاسمین ملک کی سزائے موت اور عطا تارہ نے ایک پریس کانفرنس کی شہوزاد اکبر کا بھائی اور نگران آمیر میر ٹاؤٹ وزیر داخلہ وزیر اطلاعات زلالت بھول گئے اب مقلابی میرل میدان میں آگے نے ہٹانے کے لیے ایکانومی کی تباہی ہٹمین سپاری لے کر آنے والا اسحاق ڈارب اسحاق سے بیچنے جارہے ہیں وہ کون سے اسحاق ہیں اور فیلہ علاج کی تاریخ میں پرویز لائی ڈھٹا ہوا ہے لیکن تیسرے مقدمے میں گرفتاری ہو چکی ہے اور ان پریشان لوگوں کے لیے جو ان سیاسی پرندوں کی اڑان پر پریشان ہیں میں کچھ تفصیلات سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے عمران خان کا دبنگ اعلان کہ کسی نے پارٹی کی صدارت چھوڑنی ہے تو سامنے آجو میں منت سماجت نہیں کروں گا اب دیکھیں بہت سے پارٹی کے لیڈران جن کے بارے میں مشہور ہے جی شاہ محمود چھوڑ سکتے ہیں پرویز لائی جا سکتے ہیں کچھ تیار ہیں ان کی بہت تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ سنتالیس لوگ کہاں سے آئے کیسے آئے اور اب کہاں جا رہے ہیں عمران خان نے جو سب سے بڑی بات اور اہم بات کی کہ جو عودہ خالی ہو رہا تھا اس عودے پر دوسرا شخص فل فور اس سے بہتر اس پوزیشن پر لگایا مثال کے طور پر پرویز خٹک جس طرح آپ کو پتا ہے گاڑی میں تیسرا ایک سپیر ٹائر فالتو ٹائر ڈگی میں پڑا ہے اب وہ علی امین گنڈا پر جو پختون خواہ کے صدر بن چکے ہیں اور علی امین کو سب جانتے ساڑھے تین سال ان لوگوں نے باقیوں نے پروٹوکول اور سرکاری کھابے کھا کھا کہ ان کی گردنیں اس جانور کی طرح پھیل کی میں نام نہیں لے جاتا اب یہ چار دن لوگ جیل نہیں کٹ سکے یاسمین راشد سے زیادہ بیمار تو تھے نہیں یعنی کہ بچے سنم جاوید کے بچوں سے زیادہ خوبصورت ہے یا انہیں اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا یا بات پتھان یا پنجابی کی ہے یہ تمام اس کی بات جگر اور گردے کی بات ہے اور دیکھیں اس کے ساتھ وہ صحافی بھی جنہیں عمران خان کے نام کی وجہ سے فالورشپ ملی محبت ملی عزت ملی اور کچھ کو رزق بھی ملا وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ حفظے کے لیے صحافت سیاست سے نکلنے ریٹائر ہوئے ہیں یہ کم ذرفی کی بات ہے یہ عمران خان کی کمر میں صحافت اور سیاست دونوں لوگ چھرا گھوپ رہے ہیں یاسمین راشد سے زیادہ بیمار آپ نہیں ہیں اس کانفرنس نہیں کروں گی ان لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ جی اس حملے میں یاسمین راشد کا نام ہے وہ تمام آڈیو ویڈیو دیکھے ججی نے باہر پھینکی جھوٹا سارا عمران خان کی بلکہ گاڑیاں تک ججی نے واپس کروا دی یہ بات صرف عزت اور ذلت کے ساتھ جینے کی ہے ورلہ دیکھیں وزیراعظم تو شہباز شریف یہ اس وقت ترکی میں بیٹھا ہے اور زلالت ہے کہ افریقہ کے غریب ممالک کے لوگ پہلی فیرست میں اور اس کو پیچھے جا پھے گا پھر انہوں نے چھہتر سالہ مہنگائی ریکارڈ توڑ چکی اور یہ صرف اپنے ذاتی تعلقات وہاں بنا رہے ہیں بھئی کہاں بھاگ اب اگلے ملک میں جا لہا ہے ظاہر ہے انہوں نے کام تو کرنا ہے الیکشن میں بجٹ میں ساڑھے نو سو عرب انہوں نے جو پاس کیے یہ اس کا ثبوت ہے کہ اب ساڑھے نو سو عرب ترکیاتی منصوبوں میں رکھے ہیں انہوں نے یہ الیکشن میں جانے کو تیار ہے پندرہ اگرس پلکہ ہو سکتا ہے ایک ہفتہ پہلے ممکن ہے اسیملی توڑ دینے لگتا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو کرش کر دی ہے ڈیمیج کر دی ہے اب اس کا فائدہ ہے انہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنوں میں ہو گئے جو یہ ہفتہ ہے انہوں نے چھوڑا ہے اس کی پھر کبھی بات کریں گے ہوم برک یہ سمجھتے ہیں ہاتھ پہر مار رہے ہیں انہیں گرین سگنل بھی ملا ہوا ہے لیکن یہ لوگ کوشش کریں کہ باقی تمام رہنماؤں کو ساتھ ملائیں اور کوشش کریں کہ اندر پارٹی کے چیئرمنشپ سے عمران خان کو ہٹائیں لیکن عمران خان نے بڑا سا پر دست کام کیا کہ جو شخص پارٹی چھوڑ رہا تھا اس کی ساتھ ساتھ رکنیت منصوب کریں اس سے دو کام ہوں گے ایک تو یہ پارٹی کے اندر چیئرمن ہٹانے میں کوئی ووٹنگ انٹرنلی کردار ادا نہیں کر سکیں گے دوسرا یہ تحریک انصاف کا نام استعمال نہیں کر سکیں گے اسیملی میں تحریک انصاف کے نام پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اس پر لاہور آئی کوٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ بھی موجود ہے البتہ غیر قانونی بدماشی کے طور پر یہ چاہیں تو پورا ملک ان کے قبضے میں ہے وہ جس طرح مرضی کر لیں وہ ایک علاقے معامل ہے لیکن اس کے رئے بعد میں نتائج ضرور بھوکنا پڑیں گے میری بات آپ یاد رکھئے گا اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زفاہ الیکشن کمیشن ملکی اور غیر ملکی جو مبسرین ہیں ان کو دعوت نہیں دے رہا غیر ملکی خاص طور پر مشروط انہوں نے کیا کر دی سیکیورٹی کلیرنس اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار الیکشن میں نہیں کر سکتے البتہ آباد میں بشاک کریں منصوبہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے لیکن عمران خان نے بھی پندرہ جون کے بعد ان ایک سرپرائز دینا ہے اس میں منصوبہ بات میں بات کروں گا ابھی ایک معاملہ فیلال شہباز گل امریکہ میں بڑا دبردست کام کر رہا ہے اور اسے تحریک انصاف کے لئے لابنگ کرنے کے لئے فوران ایجینٹ ریجسٹر کروالی ہے یہ امریکہ کا قانون ہے وہاں پہ آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے لابنگ کے لئے ڈیموکریٹس جو آتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ سے جو موجودہ حکومت ہے بائیڈن کی وہ عمران خان مخالف ہے آپ کو پتا ہوگا جو ڈانلڈ ٹرمپ کی ایڈمیسٹریشن ہے اس میں جو لوگ عمران خان کی معیت کرتے ہیں شہباز گلے اب تک نو میٹنگز کی ہیں اور اس میں انسانی حقوق کا جو پہلو ہے وہ سب سے بڑا اوجاگر کیا جس کی وجہ سے دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے پارلیمٹس میں سے آواز اٹھتی نظاری اس کا پریشر یاسمین راشد کی رہائی ہے دیکھ لیں آپ اب فورن جڑ کے طور پر شہباز گلے تجاج کرنے اپنی پارٹی کے لوگوں سے امریکی پارٹیوں کے وہاں لوگوں سے ملنے میں بزنس من سے ڈاکٹر سے ایک بڑے پیمانے پر ایک لابنگ بھی کریں گے پارٹی فنڈ بھی کٹھا کریں گے بڑا اہم کام کریں گے بڑا مشکل کام ہے اس میں دیکھیں اتنا اہم کام ہے کیا بھی آفیا صدیقی کی وکیل ہے وہ کیتھی مینلی وہ بات کرتی ویڈیو پیغام میں کہ صدر اوبامہ جب اپنی مدد پوری کارا تھا آخری ایام میں تو ڈاکٹر آفیا کو رہا کرنا چاہتا تھا اس میں باتچیت بھی ہو گئی تھی لیکن پاکستان کی حکومت میں رہائی کی درخواست نہیں دی سرکاری سطح پر درخواست دینی تھی نواز شیف میں جان بوجھ کے درخواست نہیں دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ واپس آئیں اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ہندوستان میں ہونے والے ممبئی ٹیکس حملوں کا اپنے اوپر الزام لیا انٹرنیشنل عدالت میں کلموشن کی حوالے سے اس کی سٹیٹمنٹ ابھی بھی دکھائی جاتی رہی ڈان لیس کا معاملہ والیوم ٹین والا اسٹیبلشمنٹ پھر اس نے حضرت ڈیوٹی جرنیلوں کو گندی گالیاں دینے کا آغاز کرنے والا شخص نواز شریف ہے گجرنوالا کا جلسہ کو یاد ہوگا آج یہ نہاد ہوگے گھوڑے پہ سوار ہے آفیہ صدیقی چھڑانے کی بات نہیں کرتے عمران ریاض تو ان کی پاس ہے آج دیکھیں گر حامد میر یا نجم سیٹھی جیسے کسی بندے کو خدا نہ خواستہ گرفتار کریں تو شام تک وزیر خارجہ امریکہ کا بیان آجے گا دنیا بھر کی صافتی تنظیم انسانی کوکہ ادارے پاکستان پہنچے ہوگے عمران ریاض کے لیے نہیں بولتے کیونکہ انہیں پتا ہے وہ پاکستان کا احساسہ ان کے لیے اسی لیے ہم لوگ ہر وی لاغ ویڈیوز ٹویٹ ہر جگہ میں عمران ریاض کو یاد رکھیں گے اور اس کی رہائی تک کے لیے انشاءاللہ بولتے رہیں گے کیونکہ ہماری تو کوشش ہے ارادہ تو تھا کہ یاسین ملک کے لیے آواز اٹھائیں ستاون سالہ یاسین ملک یہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ میں آپ کو بتا ہے صدر ان کا پچھلے ہفتے سے وہ نیشنل انویسٹیگیشن اینجنسی نے ہندوستان میں اسے بڑی بری طرح رکھا ہوا ہے سزائے موت کا مطالبہ تھا اور اس نے بھی کہا کہ اب میں سزائے موت کے خلاف کیس نہیں لڑوں گا ظاہر اتنا تشدد کیا انسان تھک جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یاسین ملک تو تقریبا آپ کو پتا ہے سالہ سال سے اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کتنا کام ہے یہ دو گھنٹے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ چھبیس سال سے چھبیس سال کی یہ پارٹی لوگ چھوڑ جاتے ہیں یاسین ملک نے اسے چورانوے سے انتیس سال سے تقریبا یہ تشدد برداشت کر رہے ہیں اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے اور حق پر لڑنے والا جیتنا دیکھیں ضروری نہیں ہوتا لڑنا ضروری ہوتا ہے پرامل انداز میں جد و جہد کا نام یاسین ملک ہے اس کی عظمت کو سلام اور ایسے تمام لوگوں کو جو حق پر کھڑے ہیں ظلموں سے تم سہرے ہیں ان تمام لوگوں کو مظلوموں کا سلام اب جو لوگ سیاسی پرندوں کی پرواز سے پارٹی چھوڑنے پر افسردہ ہے ان کے لیے میں یہ چار پانچ بڑے سروے بھی ہو چکے عوام سے لوگ پوچھ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینل سوشل میڈیا میں آپ کو پتا ہے سیاست ڈاٹ پی کے اس طرح وہ جا کے نمائندے پوچھ رہے ہیں ان کے کہ ووٹ کسے دیں گے تو نوے فیصد لوگ یہی کہہ رہے ہیں ہمارا ووٹ عمران خان کا لوگ ڈر رہے ہیں لیکن شازو نادری کسی دوسری پارٹی کا نام آ رہا ہے اب آپ پاکستانی سیاست کا انیس سو ترانوے سے اگر جائزہ لیں شاہ محمود قریشی سے لے کر ایون ڈاکٹر شیری مزاری تک پاکستان مسلم لون پیپلز پارٹی آل وقاف لیگ آل پاکستان مسلم لیگ مشرف ولی کچھ آزاد امیدوار یہ سارے تحریک انصاف میں آئے یہ سنتالیس لوگ جو اس تصویر میں آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ کہیں اندر یہاں اس طرف ہوگی اس میں غلام سرور خان ہے شاہ محمود ہے شفقت محمود ڈاکٹر شیری مزاری عظم سواتی فواد چودری خسرو پرویز خٹک پرویز خٹک یہ سب لوگ پارٹیوں سے نکل کے تحریک انصاف میں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تحریک انصاف الیکشن جیت رہی ہے یاد رکھیں یہ کسی دباؤ میں عمران خان کے ساتھ نہیں آئے یہ سیاست کا اصول ہے کہ جب سیاستدان کو نظر آتا ہے کہ ہواوں کا روح کس طرف ہے تو وہ جمپ مار کے ففتاری بدل لیتے ہیں یہ آپ کو قائد عظم محمد علی جنہ کی بار بار مثال دیتے ہوگی یہ دیکھیں جی کانگریس سے مسلم لگ نون میں آئے نون میں نہیں سریک مسلم لگ میں آئے اب معاملات بالکل مختلف تھے وہ نظریہ مختلف تھے ان کا نظریہ صرف اقتدار طاقت کا کھیل ہے اب حالات و واقعات ایسے ہیں کہ انہیں عمران خان کے پاس انہیں اس وقت رکھنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ فرشتے کہاں سے لو لیکن کوئی ایسا عالی ایجاد نہیں ہو جو وفا چیک کر سکے یہ عمران خان کے نظریہ پہ آئے اب خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خوشی سے پارٹی نہیں چھوڑ رہے این ممکنہ جب یہ دباؤ ہٹے تو اس میں سے کچھ لوگ پارٹی کے لئے کام بھی کر رہے ہیں اور ہنگ پارلیمنٹ بنانے کی آپ کو پتا ہے کوشش ہے تاکہ طاقت ڈسٹریبیوٹ ہو جو چاہے کمپنی کر سکے عمران خان کا ایک بڑا عزاز آپ کو گوگل پر آپ جائیں وہاں لکھیں ٹائپ کریں ٹاپ ٹین پارفل پولیٹیشن دس طاقتور جو لوگ ہیں تو ان کے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے وہ جتنے بہت سارے لنک سے آپ کسی کو بھی کلک کر لیں لیکن وہ ایک گوپر سب سے پہلا لیں کہ اسے کلک کریں تو اس میں آپ کو دسویں نمبر سے شروع ہوگا اس میں برازیل کی ڈیلما روسیف نومے پہ ہیلری کلنٹرن امریکہ کی انجلا مرکل موڈی ہے پھر اس میں ڈیویڈ کیمرن ہے مینویل وال ہے فرانس کا ڈانلڈ ٹرمپ ہے امریکہ کا اور پھر آپ کو ولاد امیر پیوٹن اور دوسرے پہ شی جی پنگ چائنہ کے اور نمبر ون پہ پاکستان کے امران خان اب وہ اور متضاد سروے ہے کسی میں امران خان کو تیسرے پہ کر دیا کسی دوسرے پہ کر دیا کیونکہ ظاہر ہندوستان کے لوگ موڈی کے اور چائنہ کے شی جی پنگ کی بات کرتے کہ وہ طاقتور پولٹیشن لیکن ایک جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف ہے شی جی پنگ صاحب اور دوسرے موڈی کا آپ کو پتہ ہے وہ سرے تنازیات ایسے ہیں لیکن ان تمام لوگوں یونینیمسلی پوری دنیا میں پوری دنیا میں یونینیمسلی اس چیز پہ اب لوگ اگری ہیں بلا مقابلہ امران خان دنیا کا طاقتور سیاستدانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر ہے اور کمپنی کی لوگوں کی عقل دیکھیں یہ مائنس کرنے جا رہے ہیں اس شخص کو اب یہ ان کو پناہ کون سمجھائے اب اطاعتالر کی پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر کے موزور بھائی کی بات پریسے نے غائب کیا پولیس کہتی ہے میں تو پتہ ہی نہیں اطاعتالر ویڈیو دکھا رہا ہے کہہ رہا جی حراست میں بریف کیس نانا مولوی کا یہ نواسہ ہے قانون کی کتاب پکڑ کے انگلیاں دکھاتا تھا وہ یاد ہوگا اندھیر نگری چوپٹ راجہ چل رہا ہے اور آخر میں اساق ڈار اساق ڈار نے کہا ہے ہمارے پاس عربوں کے اساسے موجود ہیں ہم کہاں دیوالی ہارے ہیں اساسے کون سے بھئی ائرپورٹ موٹر ویڈ امریکہ میں ہوتل پاکستان کی امبیسی ہیں وہ سب کچھ تو گروی پڑا ہے کون ساسا ایسا ہے جسے آپ بیچیں گے دنیا میں آپ ان کو تھوڑی بہت ترجیح مل رہی ہے وہ ان کے ہتھیار ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ کو بتا رہا ہوں جاتے جاتے یہ رگڑ جائیں گے یہ ہتھیار بیچیں گے کہیں گے میں ضرورت ہی نہیں یوکرین کو ضرورت نہیں ان کی اساسوں پر نظر ہے پی ڈی ایم کی اللہ خیر کریں اللہ بھی اسی لئے گیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کتاب پڑھیں بار بار نو ایگزیٹ فرم پاکستان اس میں تیسری چیز یہی تھی فوج کو عوام سے دور کرنا جو انہوں نے کوشش کی ہوئی آپ کے سامنے سارے حالات دوسرا چین سے دوری اور تیسرا آپ کے ایٹمی ہتھیار یہ پی ڈی ایم کے لوگ اس باردات میں شامل ہیں اور آپ یاد رکھئے کہ اللہ معاف کرے لیکن یہ لوگ پاکستان کا دفاع کمزور کریں گے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم اکل دنگ ہو جاتی ہے خواجہ عاصف جیسا بندہ جس نے اتنا ڈیمیج پہنچایا ایاز صادق شہباز شریف نواز شریف مریم نواز ان سب لوگوں کی آپ سٹیٹمنٹ سے ایک بار سنیں وہ بارہا لگی روتی ہیں اور یہ لوگ آج ان کی ترجمان ہیں اور جس طرح عمران خان ہے تو ان کی ساری زندگی ان کی ان کے مفادات کی حفاظت کی چاہے وہ امریکہ مخالفت کرتا ہو دنیا میں جہاں بیٹھا وہ ان کی حمایت کرتا رہا آج وہ اس کے مخالف ہوئے ہیں یہ چیز لوگوں کو پرشان کرتی ہے سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے لیکن ہو رہا ہے لیکن کب تک ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی وقت ہے آپ یقین کریں اللہ کرے گا یہ بھی سارے معاملات ٹھیک ہوں گے الیکشن بارا لیناؤنس کریں انہیں لگ رہے ان کا پلان منصوبہ کامیاب ہے لیکن ایک منصوبہ میرے رب کا بھی ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جس طرح عمران خان ڈیٹرمن ہے سٹرونگ ہے جلدی انشاءاللہ بڑے سرپرائز آپ کے سامنے آئیں گے بس دعا کریں اللہ تعالی خیریت رکھے ان کو عقل آئے اور یہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں کیونکہ آگے بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ ایکانومی کے حلال حساب سے مجھے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کال اگر حکومت میں آئے تو وہ سب کچھ جادو کی چھڑی سے ٹھیک کر دیں کہ بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے جتنی دیر سے آپ کو پتا ہے اٹھیں آپ اتنی زیادہ قربانی ہیں تو جتنا جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے ریکاوری میں پھر پاکستان کی اتنا زیادہ وقت لگے گا بارالہ اب اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں سلو ان سٹیڈی ونزر ریس اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جاہاں دیں اللہ حافظ